سب سے آسان اور سب سے افیکٹیو ایکسرسائز آپ کا بیلی فیٹ کم کرنے کے لیے ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں بہت آسانی سے وہ کونسی ایک ایکسرسائز ہے صرف ایک ایکسرسائز ہے پلانکس کی بات نہیں کر رہا ہوں پہلے بتاتا ہوں جو کہ آپ کا بیلی فیٹ آپ کے ویس لائن پر جو فیٹ ہے آپ کے لیو ویڈیو فیٹ بہت تیزی سے کم کر سکتا ہے وہ اتنی آسان ایکسرسائز ہے کہ آپ کے تصور میں نہیں آئے گا علیکہ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ بیلی فیٹ کم کرنے کے لیے 15% جو وہ ایکسرسائز ہوتی ہے 85% ڈائٹ ہوتی ہے تو تھوڑی چی ڈائٹ پر بات کر لیتے ہیں پھر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ ایکسرسائز بتانے والا ہوں اپنے ویڈیو پوری دیکھنے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایکسرسائز ہے کیا تو بڑی سائنس کے ساتھ بتانے والا ہوں ویڈیو پوری دیکھیں پہلے تھوڑی سی ڈائٹ پر بات کر لیتے ہیں دیکھیں جب ہم بیلی فیٹ کی بات کرتے ہیں پیٹ کی چربی کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹن چیز جو ہوتی ہے پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے وہ ہے ڈائٹ ہے کی آپ کی باڈی انسلین کو ریزسٹ نہیں کرے گی جس کی وجہ سے آپ کی باڈی فیٹ برننگ موڈ میں جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کی باڈی فیٹ کو فیول یوز کرے گی دیکھو دو تین کام کر دو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں انتہا مشکل نہیں کرتا ایک تو انٹرمنٹ فاسٹنگ کرو بارہ بارہ کی یا سولہ آٹ کی ٹھیک ہے جب اب بارہ سے سولہ گھنڈے بھوکے رہو گے تو آپ کی باڈی میں سے جو کاربو ہائیڈرٹ از انرجی شکر از انرجی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی باڈی کے پاس کیا بچے کا فیٹ بوائنڈ کرنے کے لیے باڈی فیٹ زیادہ بوائنڈ کرے گی پہلی بات تو یہ سمجھو دوسرا روٹی چاوال کم کرو کاربو ہائیڈرٹ کم کرو پروٹین ویجیٹیبلز یعنی کہ چکن فش ویجیٹیبلز اور ساتھ میں ڈالیں ان چیزوں کا استعمال بڑھا دو جیسے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں جیسے کہ اپنا آلیو آئل ہوتا ہے کوکونٹ آئل ہوتا ہے آوکاڈو ہوتا ہے ان چیزوں کا استعمال بڑھا دو یہ ڈائٹ جو میں آپ کو اوورویو بتا رہا ہوں اگر آپ پروپر ریٹن ڈائٹ پینڈ خریدنا چاہتے ہو تو میں نے ایک زبادہ سپیشل ڈسکاؤنٹ لگایا یہ بنا ہوا آ رہا ہے دیکھو میرا ساتھ ہزار کا ڈائٹ پینڈ پورے مہینے کا میں آپ کو سیوہ 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 70% ڈسکاؤن یعنی کہ اکیسو میں دے رہا ہوں جو لوگ لینا چاہتے ہیں جلدی سے اپنا ایج ویٹ ڈائٹ بیچ دیجئے مجھے اور اپنا کیا کیجئے ایج اور یہ پوری دنیا کے لیے چاہیے اپنا ایج ویٹ ڈائٹ مجھے بیچیں گے اور اسی نمبر پر جو نیچے نمبر لکھا رہا ہے اس پر ایزی پیسہ کریں گے ایک اس وقت پر مجھے سکرین شورٹ بیچیں گے آپ کو انسٹینٹ لیٹ ڈائٹ پ کھاؤ پروٹین اور پروٹین فش جو ڈالے ہوتی ہیں چکن ہوتا ہے یہ چیزے زیادہ لو پھر ساتھ میں اپنا ویجیٹیبل زیادہ لو فیٹ اچھے کھاؤ اب آجاتے ہیں اس ایکسسائز پہ جس کا میں ہمیں آج آپ سے ذکر کیا ہے آپ کو یقین آپ سوچیں گے پتہ نہیں آپ کے crunches ہوں گے پیٹ میں بہت زیادہ crunches کرنے ہوں گے آپ کو اولٹا سیدھا لٹک نہ ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب سے آسان ہو سب سے افیکٹیو ایکسسائز آپ کا بیلی فیٹ کم کرنے کے لیے ہے واکنگ جی بلکل چلنا اور وہ بھی تیز بھاگنا نہیں سلو نورمل سپیڈ میں چلنا میں آپ کو سمجھاتا ہوں سائنس ایک نئی کئی سٹڈیز تقریبین چون سٹڈیز کا ریو کیا گیا نا چون سائنٹیفک سٹڈیز کو اکھٹا کر کے جب ریو کیا گیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ واک کرنے سے آپ کا بیلی فیٹ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے دیکھو جب آپ واک کرتے ہو اچھا واک آپ نے لانگ ڈیوریشن واک کرنی ہے جب آپ تھرٹی منٹ تک واک کرتے ہو تو آپ کی باڈی کیا کرتی ہے جو شوگر انرجی کی طور پر اویلیبیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور اگر یہ ہی واک آپ جب انٹرمنٹ فاسٹنگ کر کے یعنی کہ جس وقت بارہ گھنٹے بھوکے ہونا آپ کرونا تو پر تو آئیڈیال ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کی باڈی سے پہلے شوگر پلیٹ ہوگی شوگر ختم ہوگی آپ کی انسلین ریزیسٹنس ختم ہوگی آپ وک کرنے سے کورٹیزول ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ آپ کو سٹریس دیتا ہے اور سٹریس کی وجہ سے ہمارا بیلی فیڈ اکیملیٹ ہوتا ہے وہ ختم ہوگا ساتھ میں تھرٹی منٹ کے بعد جب آپ آگے جاؤگے نا فورٹی فائی منٹ سکسٹی منٹ روزانہ اگر آپ سکسٹی منٹ وک کرلو نا تو پھر تو انڈ ہے سکسٹی منٹ جب آپ وک کرتے ہو تو آپ کا بیلی فیڈ بہت تیزی سے کم ہوتا ہے اس میں کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں کوشش کرو کسی ایپ کی سپورٹ لے لو جو سٹیپ کاؤنٹر ہوتا ہے اپنا ٹارگٹ رکھ لو کہ میں آٹھ ہزار سے دیس ہزار سٹیپ کرنے اگر صرف آپ یہ کرلو گے نا آپ ویدن نو ٹائم لوگ کہیں گے کہ صرف دو سکھ دو سو کیلوریز برن ہوتی ہیں ایمپورٹن یہ نہیں آپ کتنی کیلوریز برن کر رہے ہیں ایمپورٹن یہ آپ کس قسم کی کیلوریز برن کر رہے ہیں صحیح ہے تو آپ کی بوڈی سے فیٹ برن ہونا چاہیے اس کا بہترین طریقہ ہے سلو یا موڈریٹ انٹینسٹی میں حالانکہ میں ہائی انٹینسٹی کا بھی بولتا ہوں کہ 10 منٹ والی جو ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ بہت بوسٹ کرتی ہے اورال بڈی کے فیٹ برننگ کو لیکن سلو یا موڈریٹ انٹینسٹی میں لانگ ڈیوریشن کے لئے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو جیسے کہ آپ سلو نومل ووک کر رہے ہو 40 منٹ 50 منٹ 60 منٹ آپ کی بوڈی سے بہت تیزی سے کم ہوتا یقین نہیں آتا تو آپ اس کو ایکسپیڈینس کر کے دیکھ لو ووک کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ کی ہارٹ ہیلز اچھی ہوگی آپ کو اوورال موڈ اچھا ہوگا آپ کی سٹریس ہرمون کم ہوگی آپ کی زندگی سے بیماریاں نکلیں گی روزانہ 40 سے 60 منٹ کی ووک کرو ایڈیل سیچویشن ہے کہ جب آپ نے انٹرمنٹ فاسسنگ کیے تو جس وقت آپ پہلا کھانا کھانے والے ہو یعنی کہ ناشتے سے پہلے کر لو صحیح ہے اور نہ آپ رات کے کھانے کے بعد بھی کر سکتے آپ کے بلوٹنگ ختم ہوگی ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بلہ کن دبائیے